اسلام علیکم دوستو میں ہوں تیمور اور آج کا جو میں ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ ہے بریج ریکٹی فائر یہ الیکٹرونک سیریز کا آج آل موس پندروہ لیکچر ہے تو لاس لیکچر میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ریکٹی فائر کیا ہوتے ہیں اور جو ہے ہوتا ہے وہ فول ویو اور ہاب ویو ریکٹی فائر میں جو ہے وہ ڈیفرنس کیا ہے تو ان دونوں کا ہم نے کمپلیٹ جو ہے وہ ڈسکرپشن پڑھ لی تھی تو آج جو ہے وہ ایک اور ٹائپ ہے ریکٹی فائر کی جسے ہم کہتے ہیں بریج ریکٹی فائر بریج ریکٹی فائر کی سیمبل نام سے شو ہو رہا ہے کہ بریج یوز کیا ہوتا ہے ریکٹی فائر میں ہم نے پہلے تو پڑھ لیا تھا کہ ڈائیوڈ یوز کیا جاتا ہے اور ریکٹی فائر کو ہم جو ہے وہ الیکٹرونک سرکڑ میں یوز کرتے ہیں اے سی ٹو ڈی سی کنورین کرنے کے لیے تو یہ در آپ ورڈز شو ہو رہا ہے کہ بریج ریکٹی فائر تو بریجر سے مطلب ہم دو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ مانگ جو ہوتی ہے وہ ڈائیوڈ کی یوز کرتے ہیں تو اس کیسے میں ہم جو ہے وہ چار ڈائیوڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں جو جس کو ہم چار ڈائیوڈ کو یوز کر کے اے سی سگنل کو ڈی سی سگنل میں کنورٹ کر دیتے ہیں چونکہ ریکٹی فائر کا مطلب یہ ہے کہ اے سی ٹو ڈی سی کنورجن اس لئے بریجر ایکٹی فائر سے پھر کیا مرادی کے دو یا دو سے زیادہ جو ڈائیوڈ ہوتے ہیں ہم یوز کرتے ہیں اے سی ٹو ڈی سی کنورجن کرنے کے لئے اسے ہم بریجر ایکٹی فائر کہتے ہیں تو اس کیسے میں اگر میں اس کی یہ فگر ڈراغ کی ہوئی ہے میں نے بریجر ایکٹی فائر کی اس کیسے میں اگر میں آپ کو کلیر لی شو کرنا چاہوں تو یہ ہمارے پاس اے سی سورس ہے یہ ہمارے پاس ایسی سورس ہے جس سے یہ سگنل جا رہا ہے اور یہ ہمارے پاس سٹراس فارمر کی پرائمری ہے یہ والی اور یہ والی ہمارے پاس سیکنڈری ہے اور اس کے ساتھ ہی آگے یہ والے ڈائیوڈ کا بریچ کنیکٹ ہے اسے ہم اگر میں نام دینا چاہوں تو یہ ڈائیوڈ 1 ہو گیا یہ والا ڈائیوڈ 2 ہو گیا یہ والا ڈائیوڈ 3 ہو گیا تو یہ والا ڈائیوڈ 4 ہو گیا اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک ریزیسٹنس کنیکٹ ہے جسے ہم لوڈ ریزیسٹنس کہتے ہیں لوڈ ریزیسٹنس وہ والی ریزیسٹنس ہوتی ہے جہاں سے ہم آؤٹ پڑ گین کرتے ہیں تو ادھر سے یہ والی آر ایل ہو گئی لوڈ ریزیسٹنس اور اس کے ساتھ اس کو ہم نے گراؤنڈ کیا ہوئے گراؤنڈ کا کیا مطلب گراؤنڈ گراؤنڈ کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا پوٹینشل جو ہے وہ زیرو کے ایکوال ہے یعنی اس کا پوٹینشل نہ ہونے کے برابر ہے اور زیرو کے ایکوال ہم نے کیا ہوئے تو اس کے ساتھ یہ تو تھی اس کی کنسٹرکشن اگر میں اس کی ورکنگ کو ڈسکس کروں یعنی یہ تو اس کی کنسٹرکشن تھی آپ اس کی ورکنگ کو اگر میں شو کرنا چاہوں تو اس کا کچھ اس طرح سے پارٹ ہو جائے گا کہ اگر میں اس کو یہ ایسی سگنل ایک میں لے رہا ہوں ایسی سگنل کو اگر میں کچھ اس طرح سے شو کروں کہ اس کو جو ہے وہ دو پارٹ میں یہ میں نے شو کر دیا یہ والا پوزیٹیو پارٹ ہو گیا اور یہ والا اس کا نیگٹیو پارٹ ہو گیا اب ہوگا کیا کہ جب یہ پوزیٹیو پارٹ جائے گا یعنی کہ آپ ہمارے پاس یہاں پہ پوزیٹیو پارٹ اس کا فلو کر رہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پہ پوزیٹیو ہو گیا اور یہاں پہ نیگٹیو ہو گیا اور اس سے کیا ہوا پھر ڈائیوڈ ڈی ون اور ڈی ٹو جو ان سے ہیں یہ والے دونوں فارورڈ بائس ہو گئی فارورڈ بائس کیسے کہ اس کا جو ہے وہ اینوڈ ٹرمینل یہ والا اینوڈ ٹرمینل ہے اور یہ والا کیتھوڈ ٹرمینل کیتھوڈ ٹرمینل لو پٹینشل پہ ہے اور اینوڈ ٹرمینل ہائی پٹینشل پہ ہے سیم اسی طرح اس کا یہ دیکھیں نیگٹیو پارٹ ادھر جا رہا ہے تو یہ والا لو پٹینشل پہ ہے کیتھوڈ ٹرمینل اور یہ والا اینوڈ ترمینل ہائی پوٹینشل پہ ہے اس طرح یہ والا بھی فارورڈ بائیس ہو گیا یعنی جب ہمارے پاس پوزیٹیو پارٹ تھا ایسی سگنل کا تب ڈائیوڈ ڈی ون اور ڈی ٹو دونوں فارورڈ بائیس ہو گئے ہیں اور یہ جو ہے وہ کلوز سویچ کے طور پر ایکٹ کریں گے جب یہ دونوں فارورڈ بائیس ہوں گے اسی طرح اگر میں دوسرے کی بات کروں تو یہ دیکھیں یہ والا اس کا جو اگر یہ پوزیٹیو پارٹ یہاں سے آ رہا ہے تو اس کا یہ کیتھوڈ ٹرمینل ہے یہ والا ہائی پوٹینشل پہ ہے اور یہ والا اس کے نسبت لوگ پوٹینشل پہ ہے نوڈ جو ہے وہ لوگ پوٹینشل پہ ہے تو یہ والا ریورس بائیس ہو جائے گا یعنی ڈائیوڈ ڈی ٹری جو ان سے ہے یہ ریورس بائیس ہو گیا پھر اسی طرح اگر میں ڈائیوڈ ڈی فور کی بات کروں تو یہ والا جو ہے وہ لوک پوٹنچل پر ہے اور یہ والا ہائی پوٹنچل پر ہے تو یہ بھی اس کی طرح ریوٹس بائس ہو جائے گا یعنی کہ ڈایود ڈی ون اور ڈی ڈو جو ہم سے ہیں یہ دونوں فارورد بائس ہیں اور ڈایود ڈی تری اور ڈی فور جو ہم سے یہ ریوٹس بائس ہیں اب جو فارورد بائس ہوتے ہیں وہ ہمیں پتا ہے کہ اپن کلوز سویچ کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں یعنی کہ کرنٹ کے فلو کو اللاؤ کرتے ہیں اور جو ریورس بائیس ہوتے ہیں وہ کرنٹ کے فلو کو اللہ نہیں کرتے بلکہ اوپن سوچ کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں اور کرنٹ کو جو ہے وہ اس کے فلو کو جو ہے وہ روک دیتے ہیں اس طرح جب ہمارے پاس پوزیٹیو پارٹ تھا تو اگر میں اس کی اوٹپوٹ راہ کرنا چاہوں تو اوٹپوٹ کچھ اس طرح سے ملے گی ہمیں یعنی دو ڈائیوڈ جو ہوتے ہیں وہ فارورڈ بائیس ہیں تو اس کو یہ کنورٹ کرنا چاہے گا اب نیگٹیو پارٹ اس کا کلیپ ہو جائے گا یعنی نیگٹیو کی دفعہ یہ دونوں ریورس بائیس ہیں اور یہ والے دونوں فارورڈ بائیس ہیں پوزیٹیو پارٹ کی دفعہ اب اگر میں نیگٹیو پارٹ کی بات کروں تو نیگٹیو کی دفعہ یہ والا الٹ اس کے جو ہے وہ اس کی پولیارٹیز چینج ہو جائیں گے اب یہاں پہ نیگٹیو ہو گا اور یہاں پہ پوزیٹیو ہو جائے گا اگر یہاں پہ ایسے اس کی پولیارٹیز چینج کی جائیں ایریکشن الڈ ہو جائے گی اور یہ جو ہے وہ جو فارورڈ بائس کے لیے ہمارے پاس کام کر رہے تھے وہ اب ریورس بائس کے لیے کام کریں گے کیسے دیکھیں جب یہاں پہ نیگٹیو تھا اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ والا لو پٹینشل پہ ہے نوڈ اور کیتھوڈ جو ہے وہ ہائی پٹینشل پہ ہے اب یہ والا ریورس بائس ہو جائے گا اور سیم اسی طرح یہ بھی ہے یہ والا ہائی پٹینشل پہ ہو جائے گا اور یہ والا انوڈ جو ہے وہ لو پٹینشل پہ ہو جائے گا جب یہ والی کنڈی ہو جائے تب ہمارے پاس جو ڈائیوڈ بنتا ہے وہ ریورس بائس ہو جاتا ہے تو ڈائیوڈ ڈی وان اور ڈی ٹو دونوں ریورس بائس ہو گئے اب میں اگر ڈائیوڈ ڈی تری اور ڈی فور کی طرف بڑھوں تو دیکھیں اس میں کیا ہوگا کہ یہاں پہ جاپ اگر نیگیٹیو پارٹ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ کیتھوڈ جو ہے وہ لو پوٹینشل پہ ہے اور انوڈ جو ہے وہ ہائی پوٹینشل پہ ہے جب یہ کنڈیشن ہمارے پاس ہوگی تو یہ فارورڈ بائس ہو جائے گا سیم ہی اس کا بھی یہ کیتھوڈ جو ہے وہ لو پوٹینشل پہ ہے اور انوڈ جو ہے وہ ہائی پوٹینشل پہ ہے تو یہ بھی فارورڈ بائس ہو جائے گا اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اب ڈائیوڈ جب پوزیٹیو پارٹ تھا تب ڈائیوڈ ڈی وان اور ڈی ٹو دونوں فارورڈ بائیس ہیں تو ہمیں پتہ ہے فارورڈ بائیس کی دفعہ جو ہے وہ جو جو ڈائیوڈ فارورڈ بائیس ہیں وہ کلوز سوچ کے طور پر ایکٹ کریں گے یعنی یہ کرنٹ کے فلو کو جو ہے وہ اللہو کریں گے یہاں سے کرنٹ جو ہے وہ فلو کرے گا کرنٹ فلو کرے گا اور اسی طرح جو اپن ہے وہاں سے کرنٹ فلو نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ کلوز کر دیں گے اب دوسری کی دفعہ بھی سیم وہی کنڈیشن اگر میں آؤٹپٹ درا کرنا چاہوں تو اس کے لیے یہ والی آؤٹپٹ ہوگی اب اس سے ہمیں شو ہو رہا ہے کہ جو اس کا نیگٹیف پارٹ ہے وہ کلیپ ہو گیا ہے بلکہ وہ ٹرانسفر آؤٹ ہو گیا ہے پوزیٹیف پارٹ میں تو یہ تھا اس کی ورکنگ اگر میں اس کے لیے جو ہے وہ والٹیج کی ویلیوڈ را کرنا چاہوں وی آؤٹ تو وی آؤٹ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آ جائے گا کہ جو وی سیکنڈری پہ جا رہا ہے یعنی وی سیکنڈری پہ جو جا رہا ہے اس میں سے ہم مائنس کر دیں گے 1.4 1.4 وولٹ کیوں کیونکہ اب دو ڈائیوڈ ایکٹ کر رہے ہیں ایک ڈائیوڈ کے لیے ہمیں پتہ ہے 0.7 وولٹ جو ہوتی ہے وہ ایک لازمی جوز ریکوائر ہوتا ہے اس کو فارورڈ بائس یا ریورس بائس کرنے کے لیے اس سے زیادہ بیٹری کا وولٹیج ہوگا تب بھی وہ فارورڈ بائس ہوگا تو اس لیے اس کو اگر دو ڈائیوڈ اٹر ٹائم فارورڈ بائس ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 1.4 وولٹ سے ان کی جو ہے وہ وولٹیج زیادہ ہوگا تب یہ فارورڈ بائس ہوں گے تو یہ تھا اس کی ورکنگ اور کنسٹرکشن اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ